اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لیفت کرنا تاصف ویلکم بیک ٹو مائی چینل کافی ٹائم بعد ویلوگ بنا رہی ہوں ہیپی رمضان امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج افطار سپیشل ویلوگ ہے اند تک دیکھئے کہ آج بھی بہت مزیدار اور ارسان ڈیشز بنانی جا رہی ہوں جس میں سب سے پہلے میں بناؤں گی بریانی ساتھ میں کھیر ساتھ میں پکوڑے سیالیڈز شربت وغیرہ اور ساتھ میں چھنا چھاٹ اور کچھ فروزن سمو سے پرائے کروں گی اوہ نوہ یہ دودھ گرنے والا تھا لیکن بچت ہو گئی ہے اور یہ میں نے کچھ پوٹیٹوز رکھے ہوئے ہیں بوائل کرنے کے لیے یہاں سے سب سے پہلے تو میں انہیں کسیم صاف کر لیا ہے اور اب میں یہاں سے شوکیس سے کچھ برتا نکالوں گی تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ بلکل عورتوں کے کام میں شماری نہیں ہوتا جب کسی گیسٹ نے آنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ تیاری بھی کرنی پڑتی ہے انہیں اور اچھے برتن بھی اٹھانے پڑتے ہیں اور یہ مطلب گیسٹ کے حساب سے کرنا پڑتا ہے کہ جتنے ہمارے پرسنز ہوتے گیسٹ ہوتے تو اس حساب سے پھر ہمیں اتنے برتن بھی چاہیے ہوتے ہیں تو ان سب کو میں نکال لیتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو ویزٹ کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور میرے چینل میں ہر طرح کی ویڈیوز ہیں چاہیے ریویو ہو چاہیے باہر جانے کی ہو چاہیے گھر کی ہو میری کوشش ہے کہ میں ہر طرح کی ویڈیوز بناوں اور آپ لوگ بھی مجھے بتایا کریں کمنٹ سیکشن میں کہ میں کس طرح کا ویڈیوز بناوں تو کوشش میری یہی ہے کہ بس پردے میں رہ کر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں اور یہ میرا سٹور ہے اس سے بھی میں کچھ برطن نکال لیتی ہوں ان سب کو میں واش کر لوں گی اور ڈرائی ہونک کے لئے رکھ دوں گی اس کے بعد جب لوگ میں بنانے جا رہی ہوں وہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ میرے دیور کی شادی ہو گئی ہے اور اس کے لئے جو میں نے شاپنگ کی ہے وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اچھا جب میں کوئی شربت بناتی ہوں تو میں جگ میں تھوڑا سا پانی لے کے اس میں شوگر ڈال لیتی ہوں اور اس کو ملٹ ہونے کیلئے رکھ دیتی ہوں اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ تھوڑی در بعد خود ہی ملٹ ہونے لگ جاتا ہے پھر ہمیں مکسنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو یہ ایک ٹرک ہے اور یہ میں نے چھنا رکھا ہوا تھا بوائلڈ پڑھا ہوا تھا پہلے سے پریس کیا ہوا ہے میں نے رمضان کیلئے اسی طرح میں جنجر گارلک پیسٹ بھی رکھ لیتی ہوں چٹنی کا پیسٹ بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں اور جیسے کہ میری ویورز کو پتا ہے کہ روحفظہ ہوں یا جمشیری کوئی نے آئے ایک نئیک ہوتل میرے گر میں ضرور ہوتی ہے تو آج ہم انشاءاللہ یہ بنائیں گے اور ساتھ میں مہنگو جوس بنائیں گے رمضان کا مہینہ ہے تو ملٹ بانٹ کر خوشی سے یہ مہینہ گزارے اور خود بھی خوشیہ بانٹے اور لوگوں کے ساتھ بھی ان کے خوشیوں میں شریف ہو اور دل تنگنا کیا کریں مہمانوں کیلئے یا کسی کے ساتھ شیئر کرنے کیلئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر دو پلیٹ سالن میں بنا ہوں تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک پلیٹ اپنے کسی نیبر کو دے دوں یا کسی کے ساتھ میں شیئر کرلوں اسپیشلی رمضان میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ جیلی رفان کی جیلی ہے اور کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ جیلی جو ہے تو وہ حرام ہے اس میں جیلیٹن ہوتا ہے تو جب میں جیلی بائی کرنے جاتی ہوں تو میں اس پر یہ حلال کا لیبل ضرور دیکھتی ہوں اور اگر آپ لوگوں کو بھی کسی فود آئٹم پر شک ہو تو پھر اس پر یہ ایک سٹیمپ لگا ہوتا ہے اس کو چکیا کریں تو آپ سٹارٹ کرتی ہوں میں بریانی کی تیاری یہ اوائل کل میں نے اس میں پکوڑے بنائے تھے تھوڑا سا اوائل میں یوز کرتی ہوں کیونکہ کہ پری ہیٹ کرنا اچھا نہیں ہوتا تو اس لیے میں تھوڑا سا ہی اوائل یوز کرتی ہوں پھر ہم دو ہی بند ہیں تو ہماری اتنے کوکنگ نہیں ہوتی لیکن پھر آپ بھی کوشش کیا کریں کہ پرانا جو اوائل ہوتا ہے وہ آپ نیکس ٹائم کسی سالن یا رائس وغیرہ میں اٹیلائز کیا کریں تو اس طرح ہلتھی فود بھی کائیں گے اور آپ کا فود ویسٹ بھی نہیں ہوگا اور اس میں آپ میں کچھ اور اوائل بھی ایٹ کروں گی کیونکہ میں تقریباً دو کلو چاول بنانے جا رہی ہوں تو جس کے لیے مجھے اوائل زیادہ چاہیے ہوگا اب اس میں میں چھار میڈیم سائز کے پیاس کاروں گی اور ان کو میں فرائی ہونے کے لیے رکھ دوں گی کیمرہ میں نے جو لگائے وہ تو میری کوشش تھی کہ سب کو جو ایچ میں کور ہو جائے تاکہ پورا آپ دیکھ سکے کہ میں پیرلیل میں ساتھ ساتھ میں کتنا کام کر رہی ہوں اور یہ سب میں نے تقریباً دو تین گھنٹوں میں ہی منایا ہے کیونکہ یہاں پر تین بچے گیس آ جاتی ہے تو چھ بچے تک پھر ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے پھر آپ سوچ لے کہ کتنی سپیٹ سے میں یہ سب کچھ کرتی ہوں ساتھ میں بچے بھی آر جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور یہ چکن آ گیا ہے اب اس کو بھی میں واش کروں گی چکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نیم گرم پانی سے ساف کروں تو اس سے ساف کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہمارے پیاز ہو گئے ہیں گولڈن اب اس میں میں ایٹ کریں گے ٹومیٹوز تو ٹومیٹو بھی میں نے تقریباً چیز ساتھ بڑے سائز کے ٹومیٹو یوز کیے ہیں آپ کوانٹیٹی اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہ میری جو ریسیپی ہے بہت خوک ہے کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا رمضان میں ہمیں جلدی جلدی چیزیں پکانی ہوتی ہیں تو آج جو میرے ولوگ میں جو ریسیپیز ہیں وہ تقریباً ساری پک ریسیپیز ہیں کیونکہ ٹائم شورٹ ہوتا ہے اس لیے اور ماشاءاللہ بہت مزے کا بناتا سب کچھ ضرور ٹرائے کریں آپ بھی میں نے لیا ہے تقریباً 2.5 لیٹر ملک اس میں میں تھوڑی سی چینی اٹھ کروں گی کیونکہ میں اس میں ایک لزیزہ کیر مکس بھی اٹھ کروں گی تو اس میں اپنے شگر ہوتی ہے یہ اس میں میں نے الائچی ڈال دی ہے جس کو میں پھر بعد میں نکال لوں گی اور اسی میں میں کاجو والیکیر ڈال رہی ہوں کاجو فلیور یا آپ کونسا بھی فلیور ڈال سکتے ہیں میرے پاس اس ٹیم یہی تھا اور اس کو میں پکنے کیلئے رکھ دوں گی لیکن ساتھ میں ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے کیونکہ پھر یہ ایک ساتھ جھم جاتا ہے بول سا بن جاتا ہے تو اس کو ہم نے مکس کرتے رہنا ہے اور ساتھ میں ہماری بریانی میں پک رہی ہیں تو اب ایک کوٹ چھولا خالی ہو چکا ہے تو اس پہ رکھ لیتے ہیں پین میں میں نے اوئل ڈال دیا ہے ملک بوئل ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ گرے نہیں اور جو کیر کا ڈبا ہم نے ڈالا ہے تو وہ بھی ساتھ میں مکس ہوتا جائے کڑائی میں سب چپ پہلے میں چکن کو فرائی کروں گی جس طرح ایسٹرنٹ سٹائل ہوتی ہیں کڑائی اسی طرح آج میں کوشش کروں گی کہ بن جائیں تو میں اس کو ڈیپ فرائی نہیں کروں گی شیلو فرائی کروں گی تھوڑے اوئل میں فرائی کروں گی لیکن اس کو میں کافی گولڈن کروں گی اب ہم اس کے سائٹس چینج کر دیں گے ایک سائٹ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس کو دوسرے سائٹ پہ بھی پکائیں گے سائٹ میں جو ہم نے بریانی کیلئے ٹاماٹر رکھے ہیں ان کو بھی چیک کریں گے تاکہ یہ بھی جلینا یہ ملٹی ٹاسک چل رہا ہے سویٹ اور نمکین سب کچھ ایک ساتھ بن رہا ہے یہ میرے پاس برفی پڑیوی ہیں تو یہ میں کیر میں ڈال دوں گی تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا آجائے آپ کے پاس کوہا ہے تو آپ وہ ڈال دیں وہ نہیں ہے تو یہ ڈال دیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے صرف ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ایسل میں میں ایسی کیری سلیپ ناتی ہوں کیونکہ جب میرے پاس میں چاہتی ہوں کہ توڑی سی کریمی سا بن جائے تو اس میں پھر میں ورمی سلیز بھی ڈال دی ہوں تو یہ طرح سا کریمی کریمی بن جاتا ہے اور کافی اچھا ہوتا ہے تو آپ بھی ضرور اٹھائیں کریں انشاءاللہ پسند آئے گا پوری ٹیم میں لیے یہی کوشش تھی کہ میرا کیمرہ سیٹ ہو جائے کیونکہ کبھی میں نے ایک چیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے کبھی دوسری چیز پہ اور بنا سب کچھ میں ایک ساتھ رہی تھی تو اچھا یہ اب میں اس میں ورمی سلیز سے وہیاں اٹھ کروں گے اس کو تھوڑ موڑ کے ڈالتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے بن جائیں اور اس کو بھی مکس کریں گے سوڑیاں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اتنا نہیں پکائیں گے کیونکہ پھر وہ کافی تک ہو جاتا ہے اور جب ٹنڈا ہوتا ہے تو پھر اور بھی تک ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو وارٹری چھوڑ دینا ہے اور پھر جب یہ ٹنڈا ہوگا تو یہ پھر خود ہی تک ہو جائے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ ایک بلوگ پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور کافی محنت ہوتی ہے تو میری کوشش ہے کہ میں سب کچھ کور کیا کروں بیچ میں اور کافی ٹائم بعد میں بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے دیور کی شادی تھی تو پھر ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا انیوٹیشنز تھی اور دعوت ہی تھی تو گھر پہ ٹائم ہی نہیں تھا بلوگ بنانے کیلئے یہ آپ اس میں میں لے سندر کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو بھی میں فرائی کروں گی تھوڑا سا بھنوں گی پکاؤں گی یہ کیر کا ٹیکسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ بہت دک کیا نہ بہت دن ہے اس میں میں اب ایک کپ یوگرٹ ایٹ کروں گی دہی اور اس کو بھی تھوڑا سا بننے کیلئے رکھ دیں گے تو چکن میک کڑائی کا چکن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن ہو چکا ہے دوسرے سائٹ پہ بھی میں امیسی طرح اس کو گولڈن کروں گی یہ اپنے شان بریانی مومبائی بریانی مسالہ اس میں ایٹ کر رہی ہوں دو پیکٹس آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں جس کا ذائقہ آپ کو پسند ہو مجھے اصل میں یہ اس لیے پسند ہے کہ اس میں سپائس کم ہوتا ہے اور سویل اس کے کافی اچھی ہوتی ہے دوڑا سا میں نے ویٹ وین ایگر سرکہ ڈالا ہے اور اس میں بھی میں چکن ایٹ کر لوں گی جتنا مسالہ زیادہ فرائے ہوگا اتنا ہی کلر اور ٹیسٹ اچھا آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں فوٹ کلر ایٹ نہیں کیا لیکن پھر بھی کافی اچھا کلر آیا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں آلو، پوٹیٹو، ان کو میں اتنا بڑا بڑا نہیں کرتی جب میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے کیونکہ پھر ان کو پکنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میڈیم سائز کی کٹنگ کروں تھا کہ جلدی سے یہ بن جائے اور اب اس کے بعد میں اس کو تیز آنچ پکا ہوں یہ کیونکہ تقریباً پانچ بجنے والے ہیں تو کافی شورٹ ٹائم ہے جی تو اب ساتھ ہی میں ہمارا کڑائی کا جو چکن ہے وہ بھی فرائے ہو چکا ہے اس میں اب میں ٹومیٹو زیادہ کروں گی اس میں بھی ٹومیٹو زیادہ ڈلیں گے کیونکہ باقی کچھ ہے ہی نہیں پیاز وغیرہ تو اس لیے ہم نے ٹومیٹو زیادہ یوز کرنا ہے کڑائی میں اور اسی کے ساتھ ہی میں اس میں ہری پرچے بھی ایٹ کر لوں گی تو یہ چیزیں اب آپ کی قوانچٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی کتنی سالن بنانا ہے کتنی پریانی بنانی ہے اسے صاف سے پھر اپنی قوانچٹی مینج کر سکتے ہیں تو یہ اب میں شربت بنانے لگی ہوں جو چینی تھی وہ میٹ ہو چکی ہے پس اب تھوڑی سی مکس کر کے آپ اس میں فلیور ڈال دیں جو انسا بھی فلیور آپ نے بنانا ہوں میں مینگو جوز بنا رہی ہوں اور ہی ایک جگ میں نے جہمشیری کا بنایا ہے اسی دفعہ تو الحمدللہ رہا ہمسان بہت اچھا ہے نہ آپ بھوک لگتی ہیں نہ پیاس لگتی ہیں لیکن پھر بھی انسان کو ویسی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت سب پر رحم ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس دفعہ رمزان بہت اچھا گزر رہا ہے اور اللہ کرے کے آگے کے روزے بھی اسی طرح گزریں اب ہماری چکن کھڑائی میں ٹومیٹو جو ہے تو گوگل چکے ہیں اور اس میں میں لہ سے نظر کا پیسٹ ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی میں کھڑائی مسالہ ڈالوں گی اس میں میں باقی اور کچھ چیز ایٹ نہیں کروں گی اور تھوڑا سا ہی زیرہ ڈالوں گی بس نمک یہ تین چیزیں ہی ایٹ کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھا لگ رہا ہے اور اتنی اچھے خوشبو آنے لگ گئی تیس سے اور فورن سے یہ آئل نکل آیا تھا تو اس کو بس میں نے ایک تین چار منٹ ہی پکایا ہے تاکہ مسالے فرائے ہو جائیں اور اس کو میں نے پھر گیس بند کر دیا تھا کھیر بھی ہماری بن چکی ہیں اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور گارنش بھی کر لیا ہے اور اب میں بنانے جا رہی ہوں چھاٹ جس میں میں نے چھنے کے اوپر پیاس ڈال دیا ہے ان کو پہلے میں نے کٹ کے جی طرح سے ووش کیا ہے اس کے اوپر میں نے ایک بڑے سائز کا چماتر ڈالا ہے تین میڈیم سائز کے آلو ڈالے ہیں اور چھاٹ مسالے اٹ کیا ہے دہی ڈالا ہے اور اب اسی مہین میں لیمن سکریز کروں گی دی مکارس ڈالوں گی اس کے بعد میں چھاٹ کے لیے بوندیاں بھگاؤں گی میں توڑی دیری اس کو پانی میں سوک کرتی ہوں کیونکہ پھر جب میں اس کو چھاٹ میں ڈالتی ہوں تو پھر وہ ساری ٹوٹ جاتی ہیں تو اس لئے توڑی دیری پانی میں رکھ کے پھر میں اس کو چھاٹ میں ڈال لوں گی اب اپنے شربت میں جوسز میں میں بیسل سیٹس ڈال رہی ہوں جس کو تو ہم ملنگا کہتے ہیں ہم رمضان میں یہ ضرور یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے تحصیل ٹنڈی ہوتی ہیں اور اب ہمارا چھاٹ ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو میں ڈش آٹ کر لوں گی باولز میں اور توڑی سیز کی گارنشنگ بھی کر لیں گے تو بوندیاں بھی میں نے ایڈ کر لی ہیں یہ چھوٹے باولز میں میں نے ڈالا ہے تو یہ اپنے نیبرس کو آج میں افطاری بیجوں گی ان کے لئے ہیں اور یہ جو بڑے باولز ہیں تو یہ ہمارے گیسٹس کے لئے ہیں سب کے اوپر میں نے توڑا سا پاپڑ کرسپ ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر طرح سا چھاٹ مسالہ ڈالوں گی تو یہ ہمارا چھاٹ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور یہ چھولو کے لئے میں نے پانی رکھ دیا ہے اپس کیمرہ گر گیا تھا تو اس میں میں نے پانی میں اوئل نمک اور گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کو اب میں بول ہونے کے لئے رکھ دوں گی جب میں رائز بوئل کرتی ہوں تو میں اس کو اتنا ہی پانی میں ڈالتی ہوں جتنے رائز ہوتے ہیں تقریبا جیسے کہ جس طرح ہم پکاتے ہیں جیسے کہ تین گلاس چاول ہے تو اس کو چھ گلاس پانی میں پکانا ہے تو اسی طرح میں جب تین گلاس چاول ہوتے ہیں تو اس کو میں تقریبا ساڑھے پانچ گلاس پانی میں بول کرتی ہوں تاکہ سیونٹی فائف پرسنٹ پک جائے لیکن میں اس کو ہائی فلم پہ میں پھر بول کرتی ہوں یہ میں نے لیا ہے بیسن پکوڑے بناتے ہیں جلدی جلدی سے ٹائم کافی چھوٹے ہمارے پھنس یہ اس میں میں نے سالن مسالہ جو عام سالن مسالہ ہوتا ہے پوئٹ کیا ہے اور اس لیے میں میں نے پکوڑا کا جو مکس مسالہ ملتا ہے پوئٹ کیا ہے ساتھی میں سرکہ ڈالا ہے جرائی کورینڈر سوکہ دنیا تھوڑا سا میں نے اس میں بیکن سوڑا ڈالا ہے اجوائن ایک چمچ تھوڑا سا اوئل اور نمک اور میں ان سب کو اپنے اچھی طرح سے میکس کر لوں گی یہ اس میں میں نے جو چٹنی میں بناتی ہوں دنیا اور پودینی کی وہ اس میں میں نے اینٹ کی ہے اس میں پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور اسی میں جلدی سے پتلے پتلے آلو کٹ کے ڈال لیں گے جو یہ کلپ میں نہیں بنا سکی پھر مجھے اسکیپ ہو گیا تھا اچھا جب میری کڑائی بن گئی تھی تو اس کو میں نے کوئلے کا سموک بھی دیا تھا لیکن انفورچنیٹ لے اس کا بھی میں کلپ نہیں بنا سکی کیونکہ پھر گیسٹ بھی آ گئے تھے اور پھر ان کے سامنے بلوگ بنانا مجھے کافی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ان کے ساتھ ملنا بھی تھا بار بار میں آ جا رہی تھی ٹائم بھی کافی شوٹ ہو گیا تھا اور یہ میرے ہزبن میری ہیلپ کرتے ہوئے ہیں میرے ساتھ رائز ڈال رہے ہیں تو یہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں انشاءاللہ اس کے بعد جو میں ولوگ بناوں گی تو ایک تو میں اپنے دیور کی شادی کی شاپنگ کی ویڈیو بناوں گی کافی ریزنبل پرائزز میں میں نے لیویں ساری چیزیں اور انشاءاللہ اید ولوگ بھی بناوں گی اید کے لیے جو میں نے شاپنگ کچھ کی ہے اور کچھ کروں گی انشاءاللہ کپڑے میں نے لیے ہیں لیکن ہوتیلر کے پاس ہے تو جب وہ آ جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ اس کے ڈیزائنز بھی شیئر کر لوں گی اور پرائزز وغیرہ بھی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ضرور سپورٹ کریں میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کی ولوگز بناوں لیکن ایک لیمٹ میں رہ کے تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد جب پکوڑے بن گئے تھے اس کے بعد میں نے اس میں فروزن سامو سے فرائی کی ہے جو کیاپ گروسری کے جو میری ویڈیو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک ایس برینڈ کے یوز کرتی ہوں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیچ والے چولے پر کوئلہ رکا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے جس کا سموک میں نے اپنے کڑائی کو دیا ہے لیکن اس کا کلپ میں نہیں بنا سکی لیکن آپ لوگوں کو میں ایسی بتا دیتی ہوں جو کی بالکل بھی ضروری نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے تھوڑا سا کوئلہ کا ذائق آ جاتا ہے رئیس بھی ہمارے تقریبہ بوائل ہو چکے ہیں رمضان کا مہینہ ہے سب کچھ ہوتا رہے گا کانے بھی بنتے رہیں گے لیکن اپنے عبادت کے لیے خاص ٹیم نکالا کریں سپیشلی وومنز کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے لیکن کوشش کریں کہ جتنی آپ سے ہو سکے عبادت آپ کیا کریں کیونکہ اس دنیا کو ایک دن ہم سب نے چوڑ کے جانا ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم کو لنچ سے چھٹی مل جاتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیم کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور یہ اب میں اپنے بریانی کو دم دے رہی ہوں اس کو لیرز لگا رہی ہوں اسی میں میں فود کلر بھی ایٹ کروں گی اور جو میرا سب سے فیوریٹ ہے بریانی ایسنس وہ بھی ایٹ کروں گی اس سے کافی اچیس مل آ جاتی ہے اور کافی چھٹی اچھٹا جاتا ہے ایسنس سے تو آپ لوگ بھی ضرور ایٹ کیا کریں یہ ہے ہماری کھڑا ہی جس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور گانش کیا ہے میں نے ایدنیا کے ساتھ یہ ہماری بریانی ہے جو کہ الحبودللہ کافی ٹیسٹی بنی تھی فروٹ چھٹ بنائے تو یہ تجھی ہمارا آج کا بلوک ایہ آپ لوگ کو پسند آیا ہو ملتے ہیں نیکسٹ لوگ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ